بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب خیخریہ سے ہوں گے لپا خوش رکھے آباد رکھے پوری یوٹیو فیملی کو پوری دنیا کو جو میرا ساتھ دے رہے ہیں لپا سب کو سلامت رکھے آمین آج آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کے آئیں انشاءاللہ امید آپ لوگوں کو اچھی لگے گی آج ہم بنانے جارے ہیں پور یہ وہ بھی دو طرح کی ایک تو میں آپ پرائی کر کے دکھاؤں گی ایک فریز کر کے کہ کیسے فریز کرتے ہیں تو پورییں بھی چھوٹی نہیں ہوں گی بڑے بڑے پورے بناوں گی ایزی طریقے سے انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی پوری سخت نہیں ہوگی نرم ہوگی بہت مزیتی کرسپی ہوگی انشاءاللہ آپ کی پوری تو آپ میرے طریقے سے بنائیں تو یہاں پہ ریسپی شروع کریں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے آدھا کلو میدہ لے لیا ہے اور یہاں پہ کھانے کا ایک چمچ نمک یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے بیکنگ پورڈر لیا زیادہ نہیں آپ نے لینا ہے یہ دیکھیں میں نے کتنا لیا ہے کہلے کہ یہ ڈیڑھ چٹکی ہوگی آپ نے اتنا لینا زیادہ نہیں لینا اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ پوری کو نرم رکھے گا پوری کبھی بھی ہارڈ نہیں ہوگی آپ کی وہ کہتے ہیں نا کہ سخت ہو جاتی ہے تو وہ نہیں چیز ہوگی تو یہ آپ نے اتنا ڈالنا اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اور یہ دیکھیں یہ میں نے آئل لیا دیکھیں اتنا سا میں نے لیا میں یہاں پہ آپ کو چمچ کے ساتھ دکھا دیتی ہوں کہ آپ کو غلطی نہ لگے آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ گلاس چھوٹا بڑھا ہے ساڑھے چار چمچ ہم اس میں ڈالیں گے یہ آپ نے کھانے کا یہ والا چمچ لینا ہے اور اچھی طرح اس کو مکس کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے نیم گرم پانی لیا نیم گرم پانی سے ہمارٹا گون دیں گے آپ نے زیادہ ڈھیلا نہیں رکھنا نہ زیادہ سخت درمیانہ ساٹا جیسے آپ روٹی بناتے ہیں ویسے آپ نے رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا آپ نے ڈال کے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جانے آپ کی پوری شام تک پڑی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کی پوری نرم ہی رہے گی سخت نہیں ہوگی آپ بس میرے طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کی یہ ٹینشن دور ہو جائے گی بہت زبردست بنے گی پوری یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ کہ کتنا نرم ہو گیا آٹا اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا اس کو دس منٹ اوپر سے کور کر کے باہر رکھ دیں گے باہر رکھ کے اس کے بعد پھر ہم اس کو فریج کے اندر رکھ دیں گے آپ نے گھنٹے بعد بنانی ہے دو گھنٹے بعد بنانی ہے تین گھنٹے کے بعد آپ بنا لیں پوری بالکل آپ کی خراب نہیں ہوگی یعنی کہ آپ نے چار پانچ گھنٹ آٹا رکھ دیا تو وہ خراب ہو گیا نہیں جتنا آپ اس کو ٹائم دیں گے اتنی اچھی پوری اور اتنی نرم بنیں گے پوری یہ ابھی یہ تھوڑا سا آئل اوپر لگا دیں گے کہ اس کے اوپر خشکی نہیں آئے گی اور اس کو ایسے کور کر کے اس کو ایسے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اب میں دس منٹ ایسے رکھوں گی پھر ایسے ہی اٹھا کے اس کو فریج میں رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے اور اتنی زبردست پوری بنیں گی چلے جی چلے جی یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو گیا میں نے ابھی اس کو نکال لیا آپ آدھے گھنٹے بعد بھی دس منٹ پندرہ منٹ کے بعد بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ یہ گھنٹہ بھی اس کو چھوڑ دیں گے تو الحمدللہ پوری اچھی بنیں گی یہ نہیں کہ پوری نہیں اچھی بنیں گی تو یہاں پہ آپ اس کے ہم کار لیں گے چھو چھوٹے پیس جتنی آپ نے پوری بنانی ہے آج انشاءاللہ دیکھنا میں بڑی بڑی پورے بناؤں گی لیس میری ویڈیو لائک کرنے سے پہلے پوری ویڈیو دیکھیں پھر لائک کریں کمنٹس لکھیں دوستوں سے شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں جو نئے آرے ہیں پلیز وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میں ایسے بناتی آپ کو ہاتھ سے نہیں بنتے تو آپ ایسے نیچے رکھ کے بھی یہ دیکھیں یہاں بھی ایسے آپ کر سکتے ہیں ایسے بھی بن جاتا ہے اس طرح آپ نے سارے پیڑے بنا کے رکھ لینے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا میدہ ڈال دیں گے آپ چار پانچ کٹھی بیل کے رکھ لیں یہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھیں اتنی یہاں سے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہیں یہ دیکھیں کہ آپ نے اتنی موٹی رکھنی ہے پھر میں آگے دکھاؤں گی کہ کیا کرنا ہے ایسے آپ بھنا کے پانچے رکھ لیں یہ دیکھیں یہ میدہ نا تو یہ جہاں سے آپ کو تھوڑی ٹیڑی لگے ہیں وہاں سے آپ کھینچ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں اس طرح آپ نے بھنا کے یہ ابھی دیکھیں میں نے بھنا کے رکھ لیں جب آپ نے ڈال لیے نا اس ٹیم ذرا آپ ایسے اس کو تھوڑا سا ایسے دیکھیں کہ اس کو جتنا آپ نے بھڑا کرنا کر لیں ابھی میں نے چار پانچ بھنا کے رکھ لیں لیکن پوڑی کے اوپر پوڑی نہیں رکھنی ساتھ چپک جائے گی اب میں فریز کر کے دکھاؤں گی کہ فریز بھی آپ کار دے کبھی بھی پوڑی نہیں خراب ہوتی چاہے دس دن بھی آپ کی پوڑی فریز رہے گی آپ بھنایں گے انشاءاللہ اتنی زبردست اور نرم بنے گی یہ پوڑی ہیں انشاءاللہ اتنی بڑی بڑی بنے گی نا پوڑے ہم بنایں گے یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے یہ رکھ دینا ہے اس کے اوپر ہم کور لگا دیں گے یہ دیکھیں کہ جب ہم اس کو فریز ہوئی کو نکال لیں گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے بھی نہیں یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم یہ دیکھیں رکھ دیئے اس طرح یہ آپ بنا کے رکھ دیا کریں جیسے جمعہ ہوتا ہے جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے بچے بھی ہوتے ہیں اور ہزبین بھی گھر تو آپ جمعہ والے دن اٹھ کے صبح حلوہ بنائیں ساتھ ہی آپ یہ پوڑییں بنائیں نکال فریز کر کے رکھ دینا تو پھر نکال کے تو آپ بنا لیں دیکھیں ماشالا میں کتنے بڑے بڑے پوڑے بنا رہی ہوں پھر ایسے ہی کریں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں پھر یہ اوپر کور کر دیں گے ایسے ہی آپ کی پوڑی الیدہ الیدہ رہے گی دوسرے کے ساتھ چپکے بھی نہیں پھر ایسے ہی کریں گے آپ جب بنائیں گے تو یہ اتنے بڑے بڑے پوڑے بنائیں گے اس طرح آپ نے یہ پھر اوپر ایسے کور کر دیں یہ دیکھیں یہاں میں دیکھیں کہ میں نے گھی پھل گرم کالیاں نیچے سے آنچ بھی تیز ہے آپ نے آنچ ہلکی نہیں رکھنی ہلکی رکھیں گے تو آپ کی پوڑی جو ہے نا وہ سخت ہو جائے گی اکڑ جائے گی نرم نہیں بنیں گی یہ زیادہ چیزیں اہم ہوتی ہیں جو آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے یہاں پہ اب میں ڈال دوں گی اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کیا اتنا گرم ہونا چاہیے ہماری پوڑی جو ہے نا بیچ میں بچاری اچھ لے اچھ لے یہ دیکھیں اور آپ نے ایسے اوپر سے اس کو پریس کرنا ہے اور نیچے سے آنچ نہیں آپ نے ہلکی رکھنی وہ تیز ہی رہنے دینی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کیسے پھول رہی ہے کیونکہ میں اوپر سے پریس کر رہی ہوں نا دیکھیں اور بڑی میں نے ماشاءاللہ بنائی ہے یہ دیکھیں میں اب اس کی سائیڈ چینج کرتی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے تھوڑا تیز کلر اس کا کرنا ہے تو تھوڑا تیز کر لیں یہ دیکھیں آپ کو دیکھا دوں ایک دفعہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے تھوڑا اور کلر اس کا دینا ہے براؤن تو آپ دے دیں لیکن بزار جیسی یہ انشاءاللہ بنیں گے پوڑی ہیں گھی ہمارا فل گرام ہونا چاہیے تھنڈا نہیں ہونا چاہیے نیچے سے فلیم تیز ہونی چاہیے دیکھیں ایک دفعہ ہمیں ایسے کر رہے ہیں بسم اللہ رحمہ نیرا کہ آپ نے ایک آنچ نہیں ہلکی رکھنی ہماری پوڑی کپ یہ سخت ہوتی ہے جب ہمارا گھی پھڑنا ہو جاتا ہے اور دوسرا ہم آنچ ہلکی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے میں نے ڈالی ہے فوراں یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پاک گئی دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے یہ ماشاءاللہ اتنی زبردست بنے گی ساتھ کرسپی بنے گی ساتھ نرم بنے گی آپ ان کو شام تک بھی رکھیں گے تو ماشاءاللہ شام تک بھی یہ نرم رہے گی کچھ نہیں ڈالنا جو میں نے چیزیں بولی ہیں آپ وہ ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کی پوڑییں اتنی زبردست بنے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں اب اس کو نکال لوں گی ابھی یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آواز آرہی ہے نا آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی جلدی ماشاءاللہ بنیئے پورییں یہ ساتھ میں نےچنے لہوری چنے سے بنائے ما شاءاللہ آلو اور چنے ہیں یہ ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی ماشاءاللہ میں نے دو ترہ چنے بنائے ایک والا48 ایک بلیک بنائے تو آپ کو انشاءاللہ یہ ریسپی مل جائے گی بہت زبردست میں نے چنے بنائے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو پوری ہیں دیکھا دوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور دیکھیں کہ گھی بھی اتنا نہیں آپ دیکھ لینے تو بزار کی لے کہ آؤ اس کے ساتھ اتنا گھی ہوتا ہے کہ وہ چمک رہی ہوتی ہے اور دیکھیں اس کے اندر گھی نہیں کیونکہ میں نے اس کو جلدی جلدی ڈالا اور جلدی باہر نکال لیا یہ پورییں بنانے کا بھی ایک فن ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ گھی بلکل نہیں آپ کو یہ خوشک نظر آئیں گی پورییں یہ دیکھیں کہ گھی بلکل نہیں ہے یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کریسپی بھی بڑی ہے اور ماشاءاللہ نرم بھی ہے میں نے اتنی جلدی ماشاءاللہ بنائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کریسپی بڑی ہے یہ مزہ بھی آتا ہے ماشاءاللہ کھانے کا اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ کو نظر آرہی نا کریسپی ہے یہ دیکھیں آواز آرہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں آپ کو ایسے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ اتنی نرم بنی ہے گھی کہیں نظر نہیں اتنا آرہا یہ اتنی مزے کی ماشاءاللہ بنی ہے دیکھیں آپ کے سامنے میں کر رہی ماشاءاللہ اور کریسپی ہیں دیکھیں اسی لیے اس کا یہ جو اوپر تھا نا کریسپی پان یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو ایسے ایسے کیا تو دیکھیں ماشاءاللہ وہ سارا وہ کہتے ہیں نا وہ چورا چورا ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ لیکن پوری نرم کی نرمیں دیکھیں دو چیزیں میں نے دکھائیں کہ پوری نرم ہمیں ایک کریسپی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایسی پوری کھانے کا مزا آتا ہے ماشاءاللہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سہوکت ہے میری ویڈیو پوری پلیز دیکھیں پھر کمرس میں مجھے لکھیں کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی یہ ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے ایر کے لیے لے کے آئیوں آپ کی ٹینشن میں نے ختم کر دیا کہ کافی سوال آئے تھے کہ جی پوری ہم بنا دے ہماری اچھی نہیں بنتی تو آج آپ میرے طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کی یہ پریشنی ٹینشن انشاءاللہ دور ہو جائے گی جو دوسروں کا اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ